موسیقی اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے سامین آج کے پروگرام کی تیسری نشست کے توسط سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد اردو عدب کا فروغ اور اس کی ترویج ہے جس میں ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں جذبوں سے جڑے الفاظ، احساس میں لپٹے جملے اور کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے خوبصورت اشار بزم سخن سامین جن لوگوں نے ابھی امیٹیون کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف شوراہ کی حالات زندگی، اردو عدب میں ان کی کاوشوں اور خصوصاً ان کے کلام پر روشنی ڈالیں گے آج کی نشست کے لئے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ایک اہدساز شاعر تھے جیدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت آپ ہی کی برہونیں منت ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے سامین میں بات کر رہا ہوں شاعری کے نئے دبستان کے بانی فیض احمد فیض کی جنہوں نے جدید اردو شاعری کو بین الاقوامی شناخت سے ہم کنار کیا فیض 13 جنوری 1911 کو زلہ نارو وال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر جو کہ اب فیض نگر کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں ہوئی اور انہوں نے قرآن پاک کے دو پارے بھی حفظ کیے پھر عربی اور فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی فیض نے عربی اور انگریزی میں ایمے کی ڈگرییاں حاصل کی گارمنٹ کارج ظاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی آپ کے خاص مزامین تھے اس کالج میں ان کو پترس بخاری اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے استاد ملے فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں رومانیت ان کی فطرت ہے وہ زندگی کی الجنوں پریشانیوں اور تلخیوں کا سامنا ایک حساس شاعر کی طرح کرتے ہیں وہ ایک اہد ساز شاعر تھے اور ایک پورے اہد پر اثر انداز ہوئے فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کی شاعری نے ان کی زندگی ہی میں سرحدوں زبانوں اور نزدیوں کی حدیں توڑتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی وہ ہمیشہ لوگوں کی محبت میں گھرے رہے وہ جہاں جاتے لوگ ان سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں جدید اردو شاعری کی بین الاقوام شناخت فیض ہی کی مرہونے منت ہے اور اپنی عددی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراحہ اور نوازا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی انیس سو چھہتر میں آپ کو عدب کا لوٹس انام دیا گیا انیس سو نوے میں حکومت پاکستان نے آپ کو ملک کے سب سے بڑے سیویلین ایوارڈ یعنی نشان امتیاز سے نوازا آپ کی کاوشوں کی بدولت دو ہزار گیارہ کو فیض کا سال قرار دیا گیا ایک بار امرتہ پریتم کو رازدار بناتے ہوئے فیض نے کہا تھا کہ میں نے پہلا عشق 18 سال کی عمر میں کیا لیکن حمد کب ہوتی تھی زبان کھولنے کی اس کا بیاہ کسی جاگیردار سے ہو گیا دوسرا عشق انہوں نے ایلس سے کیا پھر ایک شناسہ چھوٹی سی لڑکی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ بچی نہیں بڑی حساس اور نوجوان خاتون ہے میں نے ایک بار پھر عشق کی گہرائی دیکھی پھر اس نے کسی بڑے افسر سے شادی کر لی اس کے علاوہ بھی کچھ پردہ نشینوں سے ان کے تعلقات تھے ان کو انہوں نے پردے میں رکھا فیض کی تصانیف میں نقش فریادی دست سبا زندان آمہ اور میرے دل میرے مسافر کے علاوہ نصر میں میزان مطاہ لو قلم شامل ہیں انہوں نے دو فلموں جاگو سویرہ اور دور ہے سکھ کا گاؤں کے لیے گیت پی لکھی یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیض نے شاعری کے ایک نیا دبستان قائم کیا آپ کی عدبی کاوشیں اردو عدب کی ترویج اور اس کے فروغ کے لیے مشہ لے رہا ہیں آپ کے کلام کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے رازِ الفت چھپا کے دیکھ لیا رازِ الفت چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا اور کیا دیکھنے کو باقی ہے اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا فیض تکمیلِ غم بھی نہ ہو سکی فیض تکمیلِ غم بھی نہ ہو سکی عشق و آزماء کے دیکھ لیا ایک اور بہت خوبصورت کلام پیش خدمت ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے جنو میں جتنی بھی گزری بیکار گزری اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے سامین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کے عدبی صلاحیتوں میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی عدبی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی دلچسپ اور نامور شاعر یا عدیب کے کرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے عرج زہاشمی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان